بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین فرانس کے سفیر کو لے کر پارلیمنٹ میں آج ایک قرارداد پیش ہونی تھی اور اس کے اوپر پورے پارلیمنٹ نے ڈسکشن کرنی تھی جو آج نہیں ہوا اور جو اجلاس تھا اس کے اندر ڈپٹی سپیکر ناشنل اسمبلی نے کہا کہ جی پہلے وقفہ سوالات لے لیے جائیں اور اس کے بعد جو یہ اجلاس تھا یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ایک بہت ہی سیریس اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایشو چال رہا تھا جس کے اندر حکومت کی اپنی یہ کمیٹمنٹ تھی کہ جی ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور جو پارلیمنٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گا اسی پر ہم عمل درامت کریں گے لیکن آج یہ ہو نہ سکا دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے منی لارننگ کیس کے اندر شہباز شریف صاحب کی جو زمانت ہے اس کو منظور کر لی اور آج وہ اپنے گھر بھی آگئے موڈل ٹاؤن میں جانگیر خان ترین کو اسلام آباد سے کوئی تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آل دو کل وہاں پر یالہ باری بھی ہوئی ہے لیکن اسلام آباد سے کوئی تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور کوئی شنید ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ جو ارکان اسیمبلی قومی اور صوبائی ہیں ان کی ملاقات بہت جلد عمران خان صاحب سے ہونے جا رہی ہے اور لاسٹ لی ہم لوگ بات کریں گے سرینہ ہوتل کی پارکنگ میں جو دھماکہ ہوا اس پہ آئی جی بلوچستان رائے محمد طاہر نے ہم سے گفتگو کیا اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر رانا مقبول صاحب آپ پاکستان مسلمی نون پریزنٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر زرکہ تیمور سہروردی آپ سینٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور ہمیں جوائن کریں گی سینٹر سسی پلیجو پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن تینکیو ویری مارجی بہت شکریہ رانا صاحب لیٹ می سٹارٹ ویڈ یو سر یہ فرانس کے سفیر کو لے کر جو ایک انڈسٹیننگ تھی حکومت کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان وہ یہ تھی کہ آج اور آج جلاس بلانے کا بسیکلی مقصد بھی یہ تھا کہ جی آج ہم پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بات کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا اس پہ حکومت عمل درامت کرے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کیا وجہ آپ کو لگتی ہے جی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی صاحب بات یہ ہے کہ جب کسی دیوار کی این ٹیڑی رکھ دی جائے تو چاہے جتنی مرضی وہ اونچی چلے جائے وہ ٹیڑی ہی رہتی ہے دیوار ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ بات بناری طور پر جب یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا یہی حصولوں کے خلاف تھا اور پھر اس طرح کا ایگریمنٹ جس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہوں پھر اس ایگریمنٹ کو اوپری عمل نہیں کیا گیا اور پھر اس سے پہلے اتنا قتال ہوا اور اتنا نقصان ہوا دونوں طرف تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اجلت میں یا بغیر سوچ سمجھے اس پہ بغیر غور کی یہ کیا گیا ہے آج پھر ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہو گیا کہ اگر کاردار پیش کی گئی ہے پھر اس پہ بحث ہونے دی جاتی یہ ہمیں ان چیزوں کی ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کئی سکولرز کا میں پرسو غامری صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ ان کا حیال یہ تھا کہ ہم اتنے لوگ دیفنسیف کیوں ہو جاتے ہیں اگر انہوں نے یہ زیادتی کی ہے تو ہمارے پاس حضوری عکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحہ حسنہ اس کی ان کی جو ہے تشریح اور ان کی ایک طرح سے تبلیغ اور اس کے بارے میں بات کرنا وہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ ہمیں اس طرح بہت زیادہ وائلنٹری ریاکٹ بھی نہیں کرنا چاہئے انہوں نے یہ بھی خیال تھا اور درست ہے کہ ویسٹ میں جس کے بارے میں ہم یہ کر رہے ہیں ساری ایجیٹیشن وغیرہ وہاں کے جو بڑے بڑے سکولرز جو ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ موسٹلی جو زندہ ہیں وہ مسلمان ہیں اور جو گئے ہیں وہ مسلمان ہو کے گئے ہیں مثلا میں مارٹن لینز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بہت مشہور زمانہ کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ متاثر ہوا نا اس کو کسی نے کہا تو نہیں ہے اس کو اثر تو نہیں کر سکتا تھا اسی طرح مورس بقائے نے لکھی قرآن پاک پہ بائبل پہ سائنس پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سچائی کی یعنی ایک طرح سے توسیق کی توسیق کی ضرورت تو نہیں ہے وہ ہے یہ سچا پیغام لیکن دیکھیں آپ گیری ملر نے جب امیزنگ قرآن لکھی ہے تو اس نے یہ سوچا دیکھا کہ یہ ایک پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اتنا سٹرونگ اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کے لئے کچھ زیادہ آگومنٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ الگابا نے جب لکھا پروفٹ آف ڈی ڈی ڈیزرٹ ایک ہندو رائٹر ہے بہت مشہور تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ متصر ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بلکل ٹھیک تو خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے دنیا میں ہونا چاہیے جیسے یہ پہلے تجویز کی گئی ہے کہ اوائیس ای کو بلا کے اور پھر اس میں آپ یورپین ریپریزنٹیٹس کو بلائیں اور اس کے ساتھ کھل کے ڈسکس کریں بلکل ٹھیک تو آپ کا یہ جو انٹیلیکچویل آن سلوٹ ہوگا یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن اب یہ ماحول اس طرح ہو چکا ہے کیونکہ جذبات کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چیز برداشتی کوئی برداشت نہیں کرتا ران صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا وہ کہتا ہے میں آپ کے پاس رانو صاحب دوبارہ آتا ہوں ران صاحب لیکن ران صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر زرکا میں آپ کی طرف آتا ہوں آج یہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہونی تھی اور اس کے بعد اس پہ بات ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی کوئی خاص وجہ اس کے بعد بتایا گیا کہ وہاں پر کوویٹ کی وجہ سے انہوں نے دس دنوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی work from home policy apply کر دی ہے if you want to comment on that being on the treasury benches بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منصور کازی صاحب مجھے بہت اچھی لگی جو ران صاحب نے باتیں کی دیکھئے انہوں نے تو مدبرانہ گفتگو کی اور ہم کیونکہ سینٹ کے سینٹر ہیں وہ اور سینٹ اپر ہاؤس ہے تو اسی قسم کی گفتگو زیب دیتی ہے پارلیمنٹیریانز کو لیکن انفرونٹنیٹلی ہمارے houses of پارلیمنٹ provincial and national assembly and i hope never in the senate میں ہم ایک ادم بڑکا رویہ دکھاتے ہیں آج بھی یہ ہوا جس کی وجہتے ہیں کی وجہتے ہیں جو بھی کچھ جب بھی national assembly یا provincial assembly کا session ہوتا ہے تو یا مطلب ہماری پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں ہم ایک قوم کی طرح نہیں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک سائٹ پہ ہیں ہم دوسری سائٹ پہ ہیں ہم نے ان کو خواہیہ صحیح کہہ رہے ہیں اس خواہیہ غلط کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے اور ایک بہت زیادہ جذباتی behavior ہے جو کہ کہ کہیں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی اس طرح کی جذباتیت کا آپ دیکھ لیجئے ان کا سارا اسپائے حسنہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے احادیث دیکھ لیجئے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہو ہمیشہ سوچ سمجھ کے حالات بڑے منظر میں بنظر عام میں دیکھ کے ہمیشہ انہوں نے ایسے decisions کیے جو کئی دفعہ ان کے اپنے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے مشکل ہوتے تھے اور اپنے پہ جبر ہوتا تھا لیکن برداشت کا ہر لمحہ انہوں نے برداشت کا ہمیں سبق سکھایا لیکن ہم کہاں ہیں ہم تو بغیر سوچے سمجھے اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے میڈل آف میں میں ایف ای ٹی ایف کا اجلاس ہے اور یہ سارے جو ہمارے دشمن دنیا میں بیٹھے ہیں وہ سب پہ در پہ مختلف مختلف حربوں کے ثرو ہمارے ملک کو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ لیں جی یہ لوگ تو ان کے تو اندر اتنی انتشار ہے اتنی انسیکیورٹی ہے انسٹیبلیٹی ہے یہ لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ یا یہ نیوکلئر سٹیٹ بندی کے قابل نہ اہل ہیں اور یہ لوگ نہ ہی اپنے اچھے طورے کی پہچان کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور آپ منصور صاحب بڑے سٹیبل اور بیلنس آدمی ہیں تو ہمیں اس قسم کی باتیں ہمیں اس قسم کے پروگرامز بھی کرنے چاہیے ہیں جس میں ہم ایک لائے عمل تیار کر کے دیں اپنی قوم کو اور ایک برداشت اور ایک برداشت کا element ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ویوز مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے اگر آپ بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے لہور ہائی کورٹ نے منی لوننگ کیس کے اندر شباز صاحب کی زمانت منظور کر لی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس کو اپنی فتح سمجھ رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جی انویسنگیشن تو بلکل چل رہی ہے اور اگر بیل ہو گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی اچمے والی چیز نہیں ہے بیل لینا سب کا حاکہ اور اگر عدالت نے دی ہے تو ٹھیک دی ہے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر دہ بریک چیران صاحب شباز شریف صاحب کی لہور ہائی کورٹ نے منی لوننگ کیس میں زمانت منظور کر لی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈاکٹر فردوس آشے قوان کی آج سن رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ جی بیل ایکسیپٹ ہوئی ہے ان کو رہا نہیں کیا گیا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون شاید ایسے پوٹرے کر رہی ہے جیسے وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں جبکہ وہ بے گناہ ثابت نہیں ہوئے سر کیا کومنٹ کریں گے اس پہ ایسا ہم یہ بات ازرمن شمس ہے کہ کوٹس نے دو کوٹس نے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ چار پانچ میں سے چار ججز نے اتفاق کیا ہے ان کی بیل پہ اور کہا کہ میریٹ پہ بیل ان کی بنتی ہے انہوں نے کیس کی ڈیٹیلز کے اوپر بھی کومنٹ کیا ہے جیسے بان نے جی بلکل پروف جو کنیکٹ کرنے ہیں جو ایویڈنس کا سبسٹینس ہے اور باقی جو کوالیٹی آف انویسٹیگیشن ہے جو شہادتوں کی لنکیج ہے ان سب پہلیوں کے اوپر انہیں تفسرہ کیا ہے اور بعد میں انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ اس کیس میں وہ سٹرونگ اور سبسٹینس نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو بیل دیتے ہیں آپ کو پہلی کانٹروورسی کا بھی پتہ تھا دو جائش شاہبان کی جی بلکہ انہوں نے جس جائش شاہبان جائش شاہبان کے حق میں فیصلہ دیا تھا باقی تین ریفری ججز نے بھی اسی کو سپورٹ کیا ہے اور پہلے جائش شاہبان نے میرٹ کے تمام ایشیوز کے اوپر انہوں نے اس کو ڈسکرس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے معاملے میں اور کیس پر جو بیل ہوتی ہے وہ ایک سبسٹینشل ایفیکٹ رکھتی ہے کیس کی فیٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو بار صورت آپ دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ جو بھی اس کی ایویڈنشل کنیکشنز تھے وہ کیوں لنکیج کیوں نہیں پیدا ہو سکا کون سا سکم ہے وہ سکم انہوں نے اس کا ذکر کر دیا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹرائل میں بھی میں شہباز صاحب کو اس کا بہت پائدہ ہوگا اور لگتا نہیں کہ یہ کیس کو کنیکشن کا کیس ہے جو باقی باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ریلمنٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاکٹر زرکا دو تین چیزیں میں ریمارکس پڑھنا چاہوں گا جو عدالت کی تھے عدالت نے کہا جو ٹی ٹیز آئیں تھی ان کے ذرائع کیا تھے اور یہ نیب پروسیکیوٹر سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کیا نیب نے تفتیش کی کہ یہ رقم کیک بیکس یا کہ کرپشن کی ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تفتیش کرتے کہ ان کے غیر قانونی ذرائع کیا تھے اگر ان کے گھر میں آپ کے مطابق کروڑوں روپے آتے تھے تو وہ کون دیتا تھا آپ کے مطابق یہ پیسہ غیر قانونی تھا تو کسی وجہ سے ہی کمایا ہوگا انہوں نے ان چیزوں کے جوابات جو تھے وہ نیب سیٹسفائی نیب پروسیکیوٹر سیٹسفائی نہیں کر سکا رسپیکٹیو ہائی کورٹ کو اور جس کے بعد یہ بیل ایکسپٹ ہوئی یور کومنٹس جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ عدالت نے جب کوئی اپنا بیل دے دی ہے تو عدالت کے کام کے اوپر تو کومنٹ کرنا کریکٹ نہیں ہے بہرحال میں دو تین باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ کہ نیب کا کام ہے کہ ان کی ایشو یہ نہیں ہے کہ پیسے کس نے بھیجے اور کہاں سے آئے نیب کا پیسٹن جو کیس تھا that was of assets beyond means انہوں نے یہ کہا کہ دو ہزار آٹھ میں جب شہباز شریف صاحب بنے چیف منسٹر تو تب ان کے اساسے کیا تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے چھوڑی چیف منسٹر شپ تو ان کے اساسے کیا تھے اور اس دوران ان کی جو انکم تھی اس کے مطابق ان کے اساسے چار سو چودہ گناہ بڑھ گئے اب اس میں ریلیونٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ کومنٹس پڑھئے جو جج اسجد قرال صاحب نے لکھے وہ بڑے ریلیونٹ انہوں نے تو پندرہ سولہ پیجز کی اپنی ججمنٹس جو تھی جی وہ اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ اس قدر زبردست اور اس قدر کلیر ہیں کہ ان کو ریفیوٹ کرنا اب آپ کان کو ادھر سے پکڑ لے تو وہ آپ کی منزی ہے باران کان تو وہی کا وہی ہے اس میں جو انہوں نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو ایویڈنس کا حصہ ہیں وہ یہ ہیں ان میں پہلی بات تو یہی جو میں نے آپ کو بتائی کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں یعنی آپ نے پانچ روپے آپ کی آمدنی ہے ٹھیک اور آپ کی ہزار روپے کیسے آپ کے پاس آگئی ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ ان کی جس وقت دوزار آٹھ میں انہوں نے جو ایسٹس جو ان کے ٹھے ڈیکلیرڈ وہ ایک کروڑ اور کوئی اٹھالیس لاکھ روپے اوکی دوزار اٹھارہ میں نے چار سو چودہ گنا بڑھ گیا چار سو چودہ وولٹ کا انہوں نے سب کو کرنٹ لگا دیا چھے ارب چھے ارب پچاس لاکھ روپے پچاس کروڑ روپے ان کے ایسٹس سے دوزار اٹھارہ اوکی یہ جمپ کیوں ہے یہ بڑا لیجٹیمیت سوال ہے لیکن دوزار اٹھال ہے ایسٹس آبا لیکن لیکن پوائنٹ یہ ہے آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ جو آپ بتا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے asset beyond means کی انہوں نے investigation کرنی تھی لیکن جو court کے remarks ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ prosecutor سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس کو proof کرنے کے لیے یہ پیسے کہاں سے آئے کس نے دیئے کیا کوئی kickbacks لیے being the chief minister and anything like that وہ چیزیں نہیں substantiate کر سکی ناب ابھی تک جی court کے سامنے سارجی صاحب آپ آپ نہ آپ لائر ہیں نہ میں لائر ہوں ٹھیک ہے یہ جو لائرز نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ these cases are not ان کے اوپر آپ کو یہ نہیں proof کرنا ہوتا prosecution جو government ہے اس نے یہ نہیں proof کرنا کہ پیسے کہاں سے آئیں اس کے لیے یہ کافی ہے اور یہ proof کرنا یہ شہباز شریف صاحب نے proof کرنا ہے کہ یہ پیسے کہاں آئے اور اسی قسم کا کیس تھا جو نواز شریف صاحب پہ بھی تھا منی ٹریل انہوں نے دینی ہے کیونکہ جو ٹی ٹی سے پیسے آئے ٹھیک ہے تو کہاں سے آئے ان کا source انہوں نے بتانے ان کا source نیپ تو نہیں بتائی نیپ کا تو اتنا ہی کام ہے اور یہ لیگل پارلینز میں بھی یہی ہے میں ایک منٹ ڈاکٹر ایک منٹ مجھے ایک بات منصور قاضی صاحب ایک بات بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے institutions کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کے اوپر cases کیے گیا آپ مجھے بتائیں کسی ایک کی conviction نہیں کتنے لوگ it has become a white washing it has become a laundromat ایک white washing machine ہے یہ سب accountability کا process ہمارا unfortunately انتہائی شرم آتی ہے پوائنٹ آگیا میچے تھوڑا سا آگے آنے دیں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس رانہ مقبول صاحب آپ کومنٹ اس پہ کرنا چاہیں گے یہ جو منی ٹریل ہے یہ پروف کرنی ہے شباز شریف صاحب نے نیب کا جو کام تھا انہوں نے بتا دیا جی جی ایسیڈ شاید علم میں ہوگا جس میں بہت ساری ججمنٹ آ چکی ہیں جس کھوسا کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اور دنیا بھر میں جو اس سے ایسے ایشیو میں لاؤ بیس اون پریزمشن ہے نا وہ پٹ چکا ہے اوکی بیس اون پریزمشن سے کام نہیں چلتا کورٹ یہ کہتی پھر تو یہ کلپیبل بن جاتا ہے اگر پریز پروسیڈ آف کرائم وہ ثابت نہیں کر سکتی تو پھر یہ تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے یہ اس قسم کا ایشیو ہے ایسے مطلب جس فر ایک اف ایسیو گا اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے پروسیڈ آف کرائم یہ جائش صاحب نے یہ پوچھا نا تین جائش صاحب آن نے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کیک بیکس تھی یہ کس طرح آیا تھا دوسرا یہ الگ بات ہے کس نے نہیں کی وہ تو الگ بحث ہے لیکن پروسیڈ آف کرائم جو وہ ثابت نہیں کر پا رہی اوکی اوکی اچھا رانج صاحب آپ سے ہی کرتا ہوں اس کے بعد میں ڈاکٹر زرکا کے پاس جاتا ہوں یہ جہنگیر خان ترین کو لے کر ان کی کالم سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام کنجاہی کا ہے نکلیا سورج کدی کدی بدلانہ سایہ ہو گیا آجے موسم بھی میرے یار پر گا ہو گیا مطلون مزاجی یہ تو ہے تو یہ بارحال کوئی ایسی احران کون بات تو نہیں ہے اوکی اس میں کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے وہ ٹھیک ہے آپ پرانے دوسرے ملتے ہیں کبھی در جاتے ہیں کبھی در جاتے ہیں تو اس طرح مختلف طریقوں سے اگر پرائیم منسل کر دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک اگر نہیں کریں تو وہ اور راستے اختیار کر لیں گے بلکل صحیح ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر زرکا یہ وزیر آزم کیا اپنے احتساب کا جو بیانیا ہے جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بنی آپ ان کی core member ہیں اور بڑا ہم لوگ لڑتے تھے جب آپ لوگ پوائنٹ آتا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی وی کے دور میں بات کر رہا ہوں کس طرح ملاقات ہونے لگی ہیں اور کیسے ایک افتاری تھی وہ بھی ڈیلے ہو گئی اس پہ کیا کومنٹ کریں گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتی ہوں کہ پرائی منیسٹر عمران خان صاحب وہ آدمی نہیں ہے جو کسی چیز اپنا جو پرنسپل سٹینس ہے اس کو چینج کریں لیکن افسوس ہمارا جو سسٹم ہے نا مجھے کٹ رہی ہے مجھے ایک بریک کا جا رہے بریک لیتے ہوں تیر میں ہم کنیکشن ٹھیک کرتے ہیں جی میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفتر بریک جی جی ڈاکٹر زرکا آپ کومنٹ کر رہی تھی جی زرہ پلیز کنٹینیو کیجئے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات میں یہ کر رہی تھی کہ جہاں تک پرنسپل کی بات ہے تو پرائم نیسٹر عمران خان بالکل بھی اس قسم آدمی نہیں ہے جو اپنے پرنسپل سٹین سے آگے یا پیچھے ہوں اور یہ تو ساری دنیا ہی جانتی ہے لیکن جہاں تک ریلیشنشپ کا تعلق ہے یا جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور ملاقات کرنے سے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور مسالحتی گستوگو جاری رہنی چاہیے اور سیاست میں تو آپ کے پاس بیگس جو ون اف بیگس ٹول یو ہے مشاورت اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ملک کے لئے بہتری ہونی چاہیے میرا خالہ یہی پرنسپل ہونا چاہیے کہ آپ ملک کے لئے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم بہتر سولوشن نکھ رانس کوئی اشیو نہیں ہے اگر پرائیم منسٹر کو جانگیر ترین سا مل رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر زرکا بھی کہہ رہی ہیں لیکن سب سے بڑا اشیو جو اپیرنٹلی نظر آرہے وہ وہی ہے منی ٹریل کا جو ان سے شاید ایف آئی یہ مانگ رہی ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرائیم منسٹر یا شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر ایف آئی یہ ٹرگر کر رہی ہے ساری چیزوں کو سر اس پہ آپ کس طرح انیلیسز دیں گے جی اپنا ریسپیکٹیبل کلیگ ڈیسپائٹ ار اگلیوپرنس شی لکس ٹو بی ایسٹیوٹ پولیٹیشن جتنی خوبصورت بات ہونے کی ہے ہمارا ہر کام جو قومی مفاد میں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی ذاتی مفاد نظر آتا کسی سائٹ پہ بہرحال وہ جو شکوک شباعت تو ہوتے ہیں جس کے خلاف اب ایکشن ہو رہا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اس نے کچھ نکات نکال نہیں ہوتے ہیں کہ مجھے وقتمائز کیا جا رہا ہے اس لئے وہ پرائم میریسٹر کو مل رہے ہیں تو اب اس پہ میں تو کوئی رولنگ نہیں دے سکتا یہ تو انویسٹیگیٹنگ ٹیم انویسٹیگیٹنگ آفسر دے سکتے ہیں کہ وہاں سبسٹینشل ریالیٹی کیا ہے صحیح معنوں میں بلکل ٹھیک بعض وقت شکوک اور ڈاؤٹس کے اوپر بھی ایسی جو تھوڑی بیٹرنس ہو جاتی ہے تو دیئر ٹرائنگ ٹو بریج ڈا گیپس اندہ دیئر ٹرائنگ ٹو ریزول اس ایشو پولیٹیکلی بھی ہو جائے گا ویسے بھی ہو جائے گا بلکل ٹھیک بہرحال یہ انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے رانہ مکرول ڈاکٹر زرکا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی ہم ویری گریٹفول دو روز قبل سرینہ ہوتل کوئٹا کے اندر ایک بوم بلاسٹ ہوا ان کی پارکنگ کے اندر اور جس میں پانچ لوگ شہید ہوئے جس میں ایک پولیس کا جوان بھی تھا ایک بہت بڑی ایک مچ لارجر پکچر ہے ایک مچ لارجر چیلنج ہے جو بلوچستان میں رہنے والے بلوچستان کی law enforcement agencies بلوچستان کی پولیس بلوچستان CTD they are facing it اور یہ آن سے نہیں ہے it's a long journey اور they every person who is there every commander who is there they are trying their level best کہ اس کو اڈریس کریں میں اس کی دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو میرے خیال میں ایک غلط perception جا رہی ہے میں نے کہا just want to clear that ہماری رائے محمد طاہر جو آئی جی بلوچستان ان سے بات ہوئی بڑی تفصیلی انہوں نے ہمیں تین چار بڑی میجر چیزیں بتائیں جو میرے خیال میں ہماری understanding کے لئے بڑی ضروری ہیں یہ جو action تھا یہ جو دہشتگردی خود کو شملہ تھا یہ تحریک تالبان پاکستان نے کیا اور انہوں نے اس کی ownership بھیق لی یہ گاڑی سنینہ کی پارکنگ میں آئے سنینہ کی پارکنگ اور main entrance پہ ایک بہت بڑی دیوار ہے so practically they were unable to go on the other side so اس کا main purpose یہ تھا کہ کسی ایک ایسے point کو hit کر دیا جائے جس سے یہ ایک message دے دیں کہ ہمارے elements آج بھی یہاں پر ہیں اب یہ کرانے والے کون ہیں اس کے اندر raw اور ڈیس کی طرف سے instructions آئیں جن کو اس وقت tap کر لیا گیا ہے گاڑی کی جو پچھلی seat تھی اس کے اوپر تقریباً پچاس کلو گرام کا یہ مواد تھا جس کو رکھا گیا اور اس پوری دہشتگردی کا جو handler تھا وہ ہوتل سے باہر تھا جس کو اب track کیا جا رہا ہے اور کافی سارے evidences اس کے against مل گئے ہیں جس نے خودکش حملہ کیا اس کی انگلی وہاں سے recover ہو گئی ہے جس کی نادرہ verification ہو رہی ہے اور جس کو اب چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے جس کی ابھی shortly وہ بھی چیزیں اس سامنے آ جائیں گی اب اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں why raw and ڈیس is doing that the reason is that کہ they just they wanted to tell کہ جی ہماری جو presence ہے وہ یہاں پر ہے and they make it a point کہ جی اس جگہ کو سرینہ کو ہم نے hit کرنا ہے اب دو چیزیں جو حکومت کے بہت senior عہدے دران بھی یہ ہماری جب باقی کے ذرائے سے بات ہوئی وہ بھی کر رہی ہیں چائنیز ambassador کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے target تھے یہ چیز غلط ہے چائنیز ambassador نہ ہی سرینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے نمبر ون نہ ہی ان کی کوئی meeting سرینہ میں تھی نمبر ٹو اور نہ ہی during these days انہوں نے call on کرنا تھا کسی کو بھی ملنے کے لیے سرینہ کے اندر تو یہ چیز بالکل ایک غلط perception دی جا رہی ہے and I would really want to correct all those senior officials from the government made it be the politicians کہ یہ چیز غلط present ہو رہی ہے ٹی ٹی پی ایک یہ بھی ہے کہ جی سی پیک کے اوپر attack کیا گیا تھا ٹی ٹی پی was asked to hit کوئٹا میں کوئی land mark کوئی land mark اور انہوں نے decide کیا تھا کہ سرینہ کی parking میں ہو جائے اس لیے انہوں نے سرینہ کی parking میں اس کو hit کیا سی ٹی ٹی بلوچستان police intelligence agencies they are fighting against all this اور اس کو cover کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں دو میجر اس وقت challenges ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک اندر سے گھر کے اندر سے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہوگا باہر سے کوئی بھی شخص گھر کے اندر نہیں آسکتا سو انسرجنسی کے اوپر مزید بہت سارے اب اختامات لیے جا رہی ہیں جن کو لینے کے بعد person can only hope کے چیزیں بہتر ہوں گی اور secondly religious factor یہ بڑا important ہے کیونکہ اس کو exploit کیا جاتا ہے اور اس کو ساری situation create کی جاتی ہے so at the end of the program میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا سب کچھ ہوا ہے اس سارے میں ہمیں صرف ایک چیز سیکھنی ہے کہ ہمارا دشمن ہر موقع ڈھونڈ رہا ہے پاکستان پہ attack کرنے کا اس کو destabilize کرنے کا اور پاکستان کی تمام law enforcement agencies ہر وقت تیار ہیں ان کے ارادوں کو نیستو نابوت کرنے کے لیے thank you very much for watching پاکستان today بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہو مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ